زندگی تب خوبصورت لگتی ہے جب کسی کے چہرے پر مسکراہت ہو اور وجہ آپ ہوں جب کوئی دل دکھائے تو چپ رہنا بہتر ہوتا ہے کیونکہ جنہیں ہم جواب نہیں دیتے انہیں پھر وقت جواب دیتا ہے زندگی میں ایسا دوست شامل کرو جو آئینہ اور سایہ بن کر ساتھ رہے کیونکہ آئینہ جھوٹ نہیں بولتا اور سایہ ساتھ نہیں چھوڑتا کامیاب ہونا ہے تو سب سے پہلے اپنے اندر کے ڈر کو ہرائیں دیر سے بنو لیکن کچھ بنو کیونکہ لوگ وقت کے ساتھ خیریت کے بجائے حیثیت پوچھنے لگتے ہیں انسان کے جسم کا سب سے خوبصورت حصہ دل ہے اور اگر یہی صاف نہ ہو تو چمکتا چہرہ کسی کام کا نہیں اگر آپ دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو پہلے ناکامی کا استقبال کرنے کا ہنسلہ پیدا کرو زندگی میں کسی بھی انسان کو اتنا قریب مت کرو کہ وہ آپ کو معمولی سمجھنے لگے کامیاب لوگ اپنے فیصلوں سے دنیا بدل دیتے ہیں اور کمزور لوگ دنیا کے ڈر سے اپنے فیصلے بدل دیتے ہیں ہنسلہ چاند کو پانے کا ہونا چاہیے کیونکہ اگر آپ ناکام بھی ہوئے تو تاروں کے درمیان ضرور پہن جائیں گے منافق دوست اور سائے میں کوئی فرق نہیں ہوتا دونوں روشنی میں آپ کے ساتھ ہوتے ہیں اور اندھیرے میں غائب ہو جاتے ہیں خاموش رہنے کے ساتھ بڑے فائدے جب خاموشی کو ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جائے تو یہ الفاظ سے بھی زیادہ زخم دے سکتی ہے خاموشی آپ کو اپنے مقصد پر توجہ مرکوز کرنے میں مدد دیتی ہے خاموشی آپ کو ایک کامیاب انسان بننے میں مدد دیتی ہے خاموشی آپ کے ذہنی تناؤں کو کم کر کے آپ کو باشعور انسان بننے میں مدد دیتی ہے خاموش رہنا بہت مشکل ہے لیکن خاموشی بہت بہترین انتقام ہے خاموشی کسی کو بتانے کا یہ بہترین طریقہ ہے کہ آپ نے اچھا نہیں کیا احمق اپنی بات سے اور اکل مند اپنی خاموشی سے پہچانا جاتا ہے دنیا میں آپ کا حقیقی مقام وہی ہے جس کا اظہار لوگ آپ کی غیر موجودگی میں کریں جو لوگ دوسروں کی خوشی میں خوش ہوتے ہیں ان کی خوشیوں میں کبھی کمی نہیں آتی جس شخص کے دشمن نہ ہوں اور سب دوست ہوں اس جیسا منافق کوئی نہیں کیونکہ دشمن اس کے ہوتے ہیں جو حق کی بات کرتا ہے منزل پانا تو بہت دور کی بات ہے غرور میں رہو گے تو راستے بھی نہیں دیکھ پاؤ گے اگر تم گلتیاں نہیں کرو گے تو کیسے پتا چلے گا کہ کون تمہارے گرنے کا انتظار کر رہا ہے اکل مند آدمی اس وقت تک نہیں بولتا جب تک خاموشی نہیں ہو جاتی دولت گھڑی خرید سکتی ہے مگر وقت نہیں دولت کلم خرید سکتی ہے مگر تحریر نہیں صبح کی نیند انسان کے ارادوں کو کمزور کرتی ہے منزلوں کو حاصل کرنے والے کبھی تیر تک سویا نہیں کرتے اگر تم غلط کو غلط نہیں کہہ سکتے تو تم غلامی کے آلہ ترین درجے پر ہو اور اگر تم غلط کو غلط نہیں سمجھتے تو تم جہالت کے آلہ ترین درجے پر ہو جس طرح شبنم کے قطرے مرجائے ہوئے پھول کو تازگی بخشتے ہیں اسی طرح اچھے الفاظ مایوس دلوں کو روشنی بخشتے ہیں دوست وہ ہے جو ظلم اور زیادتی کرنے سے منع کرے اور احسان اور نیکی پر موئینوں مددکار ہو تم دوسروں کے راستے کی رکاوٹیں دور کرتے جاؤ تمہاری اپنی منزل کا راستہ آسان ہوتا چلا جائے گا جن رشتوں کی بنیاد ہی لالج پر ہو وہاں سے کسی بھی احساس کی امید خوش فہمی سے زیادہ کچھ بھی نہیں